صدر مملکت ڈاکٹر آر اف الوی کی جانب سے اپنے ہی پرنسپل سیکٹری وکار احمد تک مبیانہ طور پر دباؤ ڈالے جانے کا انکشاف ہوا ہے ذرائقہ دعویٰ ہے کہ صدر مملکت نے اپنے پرنسپل سیکٹری وکار احمد سے کہا کہ اوپیشن سیکرٹ ایپ ترمینی ویلز کے معاملے پر ان کی پارٹی پی ٹی آئی کا ان پر بہت دباؤ ہے ابھی وہ خاموش ہو جائیں دو دن سال بار پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ان کی تلافی کر دی جائے گی اس پر وکار احمد نے جواب دیا کہ وہ چند ماہ میں ریٹائر ہو رہے ہیں صدر مملکت اپنی سیاست کے لیے ان کے بے اداف کریئر پر تھبات نہ لگائیں ذرائقہ کہنا ہے کہ صدر مملکت کی خواہش تھی کہ وکار احمد بیلز کے معاملے پر بازابتہ کوئی وضاحت نہ دیں اور کوئی خط نہ لکھیں لیکن وکار احمد نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا ذرائقہ نے بتایا کہ پرنسپل سیکٹری وکار احمد نے صدر مملکت کو یہ بھی بتایا کہ اگلے مہینے ان کی بیٹی کی شادی ہے اور ان کے لیے یہ بات بہت تقلیف دے ہے کہ ان پر کسی ایسی بات کا الزام لگایا جو جس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں خیال رہے گے بیس اگست کو صدر مملکت دکٹر آرف علی نے کہا تھا کہ اللہ گواہ ہے میں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ارمی بل پر دستخط نہیں کیا صدر آرف علی نے اپنے بیان میں کہا کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ارمی بل سے اتفاق نہیں کرتا میں نے اپنے عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط یہ واپس بھیج لیں صدر پاکستان نے مزید کہا کہ میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دئیے گئے ہیں مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے حملے نے میری مرضی اور حکم کو مجرور کیا پھر اس کے بعد پیر یعنی گزشتہ روز صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف الوی نے اپنے سیکٹری وقار احمد کی خدمات واپس کر دی سیکٹری کی تبدیلی کا فیصلہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایک پر صدر کے بیان کے تنازل میں کیا گیا ہے ایوان صدر سیکرٹیریٹ نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری کو خط لکھ کر سیکٹری کی تبدیلی کے فیصلے سے آگاہ کیا خط میں لکھا گیا ہے کہ وقار احمد کی خدمات کے مزید ضرورت نہیں ایوان صدر کے خط میں پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروس کی گریڈ بائیس کی خاتون افسر ہمیرہ احمد کو صدر کا سیکٹری لگانے کی سفارش بھی کی گئی ہے اس معاملے پر سیکٹری وقار احمد نے صدر کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ صدر مملکت نے میری خدمات واپس کر دی لیکن میں حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایسا تاثر دیا گیا کہ سیکٹری مذکورہ بلوں سے متعلق کسی بیزابتی کا ذمہ دار ہے آرٹیکل پچھتر کے تناظر میں صدر کو بل کی دس دن کے اندر منظوری دینے کا اختیار ہوتا ہے آرٹیکل پچھتر کے تحت صدر کو بل دس دن کے اندر واپس پارلیمنٹ کو دوبارہ غور کے لیے بھیجوانے کا اختیار ہے واضح تھا وزیراعظم نے ایڈوائس آٹھ اگست کو بھیجی اور سترہ اگست کو دس دن کی مدد پوری ہو جائے گی صدر مملکت نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل کی منظوری دی نہ ہی واپس پارلیمنٹ کو بھیجوائیا آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اکیس اگست تک صدر مملکت کے آفیس میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کی سیکرٹی کے خدمات اسٹابلشمنٹ کو واپس کرنے کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں میں حلف پر بیان دینے کو تیار ہوں صدر مملکت سے درخواست ہے کہ میری خدمات واپس کرنے کا خط واپس لیں میں نے ایوانی صدر کے دفتر کے وقع کو کم نہیں کیا